شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ درس قرآن مسلسل آپ سمات فرما رہے ہیں گزشتہ نشست میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی نافرمانی پر جب انہوں نے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کے اللہ جا کر جنگ کرے ہم کیوں جنگ کرے جب یہ نافرمانیاں اور ناشکری کے جملے انہوں نے اپنی زبان سے بولے اللہ تعالی نے ان کو ایک جنگل تیہ میں ہی قید کر دیا اور چالیس سال تک یہ اس ناشکری اور نافرمانی کے بدلے میں چالیس سال تک وہیں قید رہے اس کے بعد جو آگے آئے مبارکہ ہے اللہ تعالی نے ان کو چالیس سال کے بعد وہاں سے نجات عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے پھر اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا کہ تم یہاں سے نکلو اور سیدھے بیت المقدس جاؤ اس بستی میں جاؤ اس قریہ میں جاؤ جو بیت المقدس کے ساتھ بستی ہے یا بیت المقدس کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالی نے اب اگلا حکم ان کو دیا جا رہا ہے کہ تم کیسے آزاد ہو گئے ہو چالیس سال تم اس قید میں رہے اللہ تعالی نے تمہیں یہاں سے آزاد فرما دیا ہے اب تم کہیں ہی اور نہ جانا واپس مصر نہ جانا اب تم نے وہیں جانا ہے اور جانے کا حکم دیا جا رہا ہے چنانچہ پہلے آسمانی نعمت کا ذکر تھا کہ اللہ تعالی نے ان کو قید میں رکھا لیکن قید میں رکھا حلاق نہیں کیا ان کے اوپر من و سلوہ اتارا ان کے کپڑے بھی خراب نہیں ہوتے تھے ان کے بال بھی نہیں بڑھتے تھے ان کے ناخن بھی نہیں بڑھتے تھے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر ایک اور نعمت کی کہ اللہ تعالی نے ان کو قید سے پھر آزادی حطا فرمائی اللہ تعالی چاہتا تو نافرمانی کے بدلے میں یہ سب کے سب حلاق ہو سکتے تھے لیکن ان کی طرف سے خطا پر خطا ہے اور وہاں سے عطا پر عطا ہو رہی ہے اب اس آیہ مبارکہ میں ان کو توبہ کا حکم دیا جا رہا ہے اور توبہ کا حکم بھی یہ نہیں کہا گیا کہ کہیں بھی توبہ کر لو نہیں جب اس دروازے میں داخل ہو بیت المقدس کا دروازہ یا اس بستی کا دروازہ جب وہاں پر داخل ہو تو پھر توبہ کرتے ہوئے جانا اللہ کو بہت پسند ہے زیادہ توبہ کرنے والے یہ جو توبہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ تعالی کو بہت پسند ہوتے ہیں چنانچہ بنی اسرائیل کو اب توبہ کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ پھر اس میں جہا چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہو ہم تمہاری خطائے بخش دیں گے اور قریب ہے نیکی والوں کو اور زیادہ دیں گے اللہ تعالی نیسائی مبارکہ میں ان کے لئے دو حکم ارشاد فرمائے جب اس دروازے میں داخل ہو تو توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے وہاں سے گزرنا ہے یہ بنی اسرائیل کو حکم دیا جا رہا ہے لیکن ان کا پرانا سلسلہ وہی اپنی ہردرمی اپنی زد نافرمانی اپنی زبان کابو میں نہیں ہے زبان پر وہی شکوہ شکایت برقرار ہے وہاں سے اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے انہیں بار بار معافی اطاف فرما رہا ہے لیکن یہ لوگ پھر خطا پر خطا کر رہے ہیں بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے یہ سارے حکم بنی اسرائیل کو دیے جا رہے ہیں بلکہ ایک مزاج اور ایک طبیعت کا بتایا جا رہا ہے کہ ایسی گلتیاں نہ کرنا جو بنی اسرائیل نے کی ہے وہ بھی نافرمانی پر نافرمانی کرتے تھے لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہئے کیا ہم بھی انہی کے طریقے پر تو نہیں آگئے ہم بھی کتنے لوگ ہیں ہمارے اندر جو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دے دیا یہ گھر میں جوان تھا اس کو موت کیوں دے دی بوڑے کو موت نہیں دی ہم کتنی باتیں کرتے ہیں تو حضور نے اس لئے فرمایا تھا تم تین چیزوں کی مجھے زمانت دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں اپنی زبان کی اپنے دل کی اپنی شرم گاہ کی اس زبان کی حفاظت ہی سب سے مشکل کام ہے کب بولنا ہے کیا بولنا ہے اس کو سنبھال کر رکھنا ہے وہ زبان چلائے جا رہے تھے اور بنی اسرائیل اس زبان چلانے کی برکت دیکھی آپ نے اس کا اثر دیکھا آپ نے وہ مشکلوں میں پھستے جا رہے تھے اس لئے کہا گیا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی یہ لوگ سوال کر کے نافرمانی کر کے اپنے آپ کے لئے خود عذاب کو دعوت دے رہے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وَإِذْكُلْ نَدْخُلُوا هَا ذِهِ الْكَرْيَا حضور ان کو وہ واقعہ بھی یاد دلائیے اس کے اندر بھی وہی اذکر و فیل موجود ہے جس کے اندر سے حضور سے خطاب ہے کہ حضور جو آپ کے سامنے بنی اسرائیل ہیں ان کے باپ داداؤ کی یہ حرکت بھی ان کو یاد دلائیے کہ جب ہم نے حکم دیا تھا کہ اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ ان لوگوں نے وہاں بھی نافرمانی کی توبہ استقفار کا کہا گیا تھا لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں کی سجدے کا کہا گیا وہ بھی نہیں کیا کتنے لوگ اس کے اندر نافرمان تھے اللہ نے فرما وَإِذْكُلْ نَدْخُلُوا هَا ذِهِ الْكَرْيَا اور جب ان سے کہا گیا داخل ہو جاؤ هَا ذِهِ الْكَرْيَا اس بستی کے اندر یہ ایک خاص بستی ہے جس کی طرف اشارہ ہے یہ بستی ان کو نظر بھی آ رہی تھی اور قریب بھی تھی کیونکہ ہا ذِهِ الْكَرْيَا فرمایا کریا گاؤں اور شہر دونوں کو بولا جاتا ہے اس لیے فرمایا گیا اب تم بیت المقدس میں داخل ہونا یا جو بیت المقدس کے ساتھ جو بستی ہے عریحہ اس کا نام تھا اس کے اندر تم داخل ہو جاؤ اس کے علاوہ کہیں نہیں جانا چالیس سال تم نے قیت کاٹی ہے تیہ کے جنگل میں اب تمہیں یہاں سے ازاد کیا جا رہا ہے ازاد ہونے کے بعد واپس مصر نہیں جانا اور کہیں نہیں جانا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اللہ فرماتا ہے فَاقُلُوا مِنْهَا رَوْغَدَنْ فَاقُلُوا مِنْهَا هَيْسُشِئْتُمْ رَوْغَدَا اس بستی میں داخل ہو جاؤ تمہیں ایک اور نعمت دی جا رہی ہے اس بستی کے اندر جن سے تم جنگ کرنے جا رہے تھے جو اتنے خطرناک لوگ تھے تم ان سے جنگ کرنے کے لیے ڈر گئے تھے اور تم نے پھر نافرمانی کی لیکن ہم نے تم پھر ایک اور نعمت کی ہے کہ ان لوگوں کے دل میں ہم نے تمہارا روب ڈال دیا تھا تمہاری دہشت ڈال دی تھی اس روب اور دہشت کی وجہ سے وہ بستی چھوڑ کر بھاگ گئے اریحہ بستی چھوڑ کر وہ بھاگ گئے تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اللہ نے حکم دیا پھر اللہ فرما رہا ہے منہ من فاکلو منہ ہائی سشیتم رغادہ اللہ فرما رہا ہے کھاؤ پیو ان کا سمان جو چھوڑ گئے ہیں کھانے کی چیزیں چھوڑ گئے ہیں سب تم پر ہرال ہیں جہاں سے دل کرتا ہے رغادن بے روک ٹوک جو دل کرتا ہے اس بستی میں استعمال کرو اب تم پر کوئی قید بھی نہیں ہے من و سلوہ کے اندر قید لگائی تھی کہ تم نے جمع نہیں کرنا کل کے لئے بچا کر نہیں رکھنا لیکن اس بستی کی نعمتیں بھی ہم تمہیں فری میں دے رہے ہیں ایک اور نعمت کر رہے ہیں بنی اسرائیل پر کہ وہ بستی والے سب کچھ سمان چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کا سب سمان استعمال کرو بے روک ٹوک لیکن ایک حکم لگا رہے ہیں تمہارے اندر پر ایک شرط لگا رہے ہیں وہ شرط پوری کر دینا وہ حکم پورا کر دینا یہ سب چیزیں تمہارے لئے حلال ہیں بے روک ٹوک جہاں سے دل کرے کھائے لیکن ایک کام کرنا وَدْخُلُ الْبَابَ اُدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدَ جب اس دروازے سے داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے اور قُولُ حِطَّةٌ اور کہو یا اللہ ہمارے کناہاں معاف کر دے دو کام کرنے ہیں جب اس دروازے سے داخل ہونا ہے بستی کے اندر تو تمہیں دو کام کرنے ہیں داخل ہوتے وقت سجدہ کرنا ہے اکڑ کر نہیں چلنا بستی میں داخل ہوتے ہوئے شیخی کے جملے نہیں کہنا تکبر کے جملے نہیں کہنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کو کیا پسند ہے سجدہ کرتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے ان کے ساری کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہو جانا اور خالی سجدہ نہ کرنا خاموشی سے داخل نہ ہونا قُولُ حِطَّةٌ اور کہنا یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے زبان سے کہنا اپنی توبہ جو تم نے گناہ کی اس پر توبہ کرنا زبان سے اور بلند آواز سے وہاں پر توبہ کے الفاظ کہتے ہوئے اس بستی میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہو جانا یہ اللہ نے ایک شرط لگائی ہے تمہیں سب کچھ آزاد کر دیا ہے چالیس سال کی کیسے تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ بے روک توک جہاں سے دل کرتا ہے کھاؤ پیو کوئی منع نہیں ہے بس ایک کام تو کہہ رہے ہیں اللہ کو سجدہ کر دینا توبہ کرتے ہوئے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ فرما رہے ناؤفل لکم خوطا یاکم تم جب توبہ کرتے ہوئے جاؤگے ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے تمہیں بخش بھی دیں گے تمہاری خطائے بھی معاف کریں گے تمہیں بخش بھی دیں گے صرف یہ جملے کہتے نا اتنے چھوٹے چھوٹے کام بنی اسرائیل کو کہا جا کہے جا رہے ہیں لیکن آج مسلمان بھی اپنے گریبان میں جھا کے روز ہمارے اوپر کتنے سجدے فرض ہیں لیکن ہم لو سجدے نہیں کرتے انہوں نے ایک سجدے کا انکار کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا غور کرنا چاہئے دن بھر میں ہمارے اوپر کتنی نمازیں فرض ہیں اور ہر رکت کے اندر سجدہ فرض ہے ہم کتنے سجدے روز چھوڑ دیتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو پڑتے ہیں اور کتنے لوگ نہیں پڑتے ہم سب کو بھی اس پر سوچنا چاہئے اللہ فرما رہا جب تم داخل ہوگے سجدہ کرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہم تمہارے گناہ کو بش دیں گے تمہاری خطاؤں کو بھی بش دیں گے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اللہ فرما رہا ہے نیکی کرنے والوں کو احسان کرنے والوں کو انقریب بہت زیادہ عطا فرمائیں گے تم یہ کام کرو انشاءاللہ تمہیں اللہ تعالیٰ اور غنی کر دے گا تمہیں اور نعمتیں بڑھا دے گا ایک سجدہ تو کرنا ہے ایک توبہ کرنی ہے چھوٹے سے دو کام بتائے جا رہے ہیں لیکن بنی اسرائیل خطا پر خطا خطا پر خطا چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہی ناشکر کی عادت وہی زد ہردرمی جو ان کے اندر بس گئی تھی اسی سے ان کو بہت نقصان ہوا اس آئے مبارکہ میں یہ پتہ لگا کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے گناہوں پر نادیم اور شرمندہ ہو جائے یہ اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں یہ توبہ کا قانون ہے کہ پہلے شرمندہ بھی ہو اس گناہ کے اوپر اللہ سے معافی مانگے لیکن ساتھ ہی اس کو چاہیے دو رکعہ صلات التوبہ بھی پڑے اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات بھی کرے اس آئے مبارکہ سے ہمیں یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ زبان سے بھی توبہ انسان کو کرنی چاہیے اور اگر چھپاوا گناہ کیا ہے کسی نے دیکھا نہیں تو توبہ بھی چھپ کر کر لینی چاہیے لیکن وہ گناہ جو اعلانیہ کیا ہو بنی اسرائیل جو گناہ کر رہی تھی سب کے سامنے کر رہی تھی اس لیے توبہ بھی اعلانیہ کرائی جا رہی تھی کہ زبان سے یہ کلے میں کہو جو تم نے گناہ کیے ہیں اپنی زبانوں سے کہو یا اللہ یہ ہم نے گناہ کیے ہیں یہ ہمیں معاف فرما دے اس لیے جو بتعقیدہ شخص جس کے عقیدے خراب ہوں اور وہ صحیح عقائد مر آنا چاہے تو اس کو چاہیے بدعقیدگی سے سب کے سامنے اعلانیہ توبہ کریں کیونکہ کفر کے جملے بھی اس نے سب کے سامنے کہے تھے اس لیے اس کو چاہیے کہ توبہ بھی سب کے سامنے کریں اس آیہ مبارکہ سے ایک بات پتا چلی جو بہت اہم بات ہے حالانکہ توبہ تو ہر جگہ ہو سکتی ہے توبہ ہر جگہ ہو سکتی ہے یہ کوئی خاص نہیں ہے کہ کسی چیز کو خاص کیا جا رہا ہے لیکن اس آیہ مبارکہ میں دیکھیں اللہ تعالی ایک جگہ کو خاص کر رہا ہے کہ جب اس دروازے سے داخل ہو بیت المقدس کے دروازے سے جب داخل ہو تو کیا کرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے کیوں بیت المقدس میرے انبیاء کا شہر ہے میرے پیاروں کا شہر ہے اس کی تعظیم بھی کروائی جا رہی ہے جب اس برکت والی شہر میں جاؤ گے وہاں برکت والی جگہ پر جا کر جب توبہ کروگے توبہ کو قبول فرمائے گا اس سے پتا کیا چلا توبہ تو ہر جگہ ہو جاتی ہے لیکن جو جگہ اللہ سے تعلق رکھتی ہو اللہ کے پیاروں سے تعلق رکھتی ہو وہاں جا کر توبہ کرنا بہت برکت کی بات ہے اور یہی عیسیٰ مبارکہ سے پتا چل رہا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ستر افراد کو کہا تا اللہ تعالیٰ نے کہ کوہ تور پر لے آؤ وہ جگہ بھی برکت والی ہے وہاں بر رب کا کلام ہوتا ہے وہ جگہ بھی برکت والی ہے وہاں آ کر وہ ستر افراد توبہ گئے سب کی طرف سے حالانکہ توبہ وہ وہاں بھی کر سکتے تھے لیکن یہ خاص کیوں کیا جا رہا ہے یہی چیزیں سمجھنے کی ہیں آج ہم مزارات پر جاتے ہیں اللہ کے پیاروں کی جگہ پر جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں اس کی دلیل یہی آیہ مبارکہ ہے اللہ متبرک جگہ پر جانے کو خاص کر رہا ہے بیت المقدس کی تعظیم کروا رہا ہے کیوں کروا رہا ہے وہاں پر انبیاء دفن ہے بیت المقدس قبلہ موجود ہے تو جو متبرک جگہ ہوتی ہیں وہاں جا کر توبہ کرنا اور جو متبرک لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر توبہ کرنا دعا کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے لوگ کہتے ہیں تم ایسی مزاروں پر چلے جاتے ہو حضور فرماتے ہیں میرے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے نبی نہیں ہوں گے ان جیسے ہوں گے علماء نبی نہیں ہوں گے لیکن ان جیسے ہوں گے یہ حضور کی حدیث ہیں تو جب ان کے بیت المقدس میں انبیاء موجود تھے تو ان کی برکت سے وہاں کہا جا رہا ہے تروازے میں داخل ہوں توبہ کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے اس لیے فرمائے گا جو متبرک مقامات ہوں اللہ والے ان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے اس لیے وہ جگہ بھی اور اللہ والے بھی متبرک ہوتے ہیں جگہ کی اہمیت اور بندے کی اہمیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے شان دینے والا اللہ تعالیٰ ہے چاہے وہ کسی جگہ کو خاص کر دے اور واقعی وہ خاص کرتا ہے حالانکہ دیکھا جائے جو قابے میں پتھر لگا ہے وہ بھی پتھر ہے جو ہمارے گھروں میں لگا ہے وہ بھی پتھر ہے لیکن اس قابے کا تعلق اس پتھر کا تعلق جب اللہ سے ہو گیا تو وہ خاص ہو جاتا ہے اسی طرح کپڑا ہے سارے کپڑے عام ہوتے ہیں لیکن جو کپڑا قرآن کے ساتھ لگ گیا وہ کپڑا بھی خاص ہو جاتا ہے اس لیے انسان سارے ہی ہوتے ہیں بندے سارے ہی ہوتے ہیں لیکن جس بندے کا تعلق اللہ سے ہو جائے جو کپڑا خاص ہو سکتا ہے پتھر خاص ہو سکتا ہے حجرِ اسود خاص ہو سکتا ہے پتھر ہیں لیکن تعلق کس سے ہے اللہ سے ہے اسی طرح جس جگہ کا تعلق اللہ سے ہو جائے جس بندے کا تعلق اللہ سے ہو جائے وہ بندہ خاص ہو جاتا ہے وہ پھر عام نہیں ہوتا وہ اللہ والا ہوتا ہے وہ جگہ بھی خاص ہوتی ہے وہ متبرک ہوتی ہے یہ سب چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اس لیے ان کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے شاعر اللہ کیا ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے اس لیے ہم اللہ والوں کی تعظیم کرتے ہیں ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے یا ہم صاف کلیر کہتے ہیں ہم کرتے ہیں تعظیم ہم کرتے ہیں عدب اور وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اللہ نے فرمایا دروازے سے داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے آج لوگ ارس ہوتا ہے بابا فرید مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ انہو کا لوگ دروازے سے گزرتے ہیں اس کی اصل بھی یہی آیہ مبارکہ ہے جب اس دروازے سے گزرو تو توبہ کرتے ہوئے اس دروازے سے بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے گزرو وہ جگہ بھی متبردک ہے کیوں وہاں بابا صاحب احرام فرما رہے ہیں اس جگہ پر بابا صاحب نے بہت دیازت کی ہے وہ اللہ کے پیارے ہیں ان کی برکت سے ان کا دروازہ بھی پیارا ہو گیا بیت المقدس کے دروازے سے گزرو تو سجدہ کرتے ہوئے بابا صاحب کے دروازے پر ہم سجدہ کرتے ہوئے نہیں چاہتے لیکن حکم دیا جا رہا ہے وہاں سے گزرو گے تو تعظیم کرتے ہوئے بابا صاحب کے دروازے سے گزرنا ہے بابا مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کی اصل بھی یہی آیہ مبارکہ ہے اس دروازے سے گزرو بابا صاحب کے توبہ کرتے ہوئے گزرو اسطقفار کرتے ہوئے گزرو یہی طریقہ ہے وہ بنی اسرائیل کی توبہ بھی قبول ہو گئی تھی جگہ متبرک ہونے کی وجہ سے بابا صاحب کی جگہ بھی متبرک ہے وہاں سے گزرو گے تو تمہاری توبہ کو بھی قبول کر لیا جائے گا چنانچہ ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ ایک دن ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے رات کے آخری حصے میں حضور علیہ السلام ایک پہاڑ سے گزرے جس کا نام دار الحنزلہ تھا آپ نے فرمایا کہ یہ گھاٹی یہ گھاٹی بنی اسرائیل کے اس دروازے کی طرح ہے جس سے ان کو سجدہ کر کے داخل ہونے کا حکم ہوا اور جہاں ان سے توبہ کرائی گئی حضور ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے حضور نے فرمایا یہ جو پہاڑ کی ایک گھاٹی ہے یہ اسی طرح ہے بنی اسرائیل کے اس دروازے کی طرح جن کو حکم ہوا تھا کہ اس دروازے سے داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے تم بھی اس گھاٹی کے پاس سے اگر توبہ کرتے ہوئے گزروگے تو تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے حضور نے وہی روایت اور وہی آیہ مبارکہ یہاں تلاوت فرمائی کہ یہ وہی بات ہے یہ گھاٹی کا اس دروازے میں بھی اثر تھا اس گھاٹی میں بھی اثر ہے چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں ہم اہلِ بیعت کی کشتی کی طرح ہماری اہلِ بیعت کشتی نو کی طرح ہیں جو اس کشتی میں سوار ہوئے وہ نجات پا گئے اور پھر فرمایا بنی اسرائیل کے دروازہ حتتن کی طرح ہیں یعنی کہ دروازے کی طرح ہیں جس میں بنی اسرائیل توبہ کرتے ہوئے داخل ہوئے تھے جس طرح بنی اسرائیل کے دروازے میں آنا گناہ کی معافی کا ذریعہ تھا ایسے ہی امت مصطفیٰ علیہ السلام کا ہمارے سلسلے میں داخل ہونا اور بیعت اور توبہ کرنا گناہوں کی معافی کا سبب ہے آج ہم پیر کے مرید ہوتے ہیں تو یہ سلسلے سارے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ جاتے ہیں اصل حضرت علی ہے یہ ساری لڑی یہ سارے سلسلے جو پیروں کے ہیں یہ پوری ایک لڑی ہے یہ سلسلہ وہیں تک جاتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں ہمارا سلسلہ بھی اسی طرح ہے جیسے اس دروازے میں داخل ہو جانا جو دروازے میں توبہ کرتے ہوئے گیا اللہ تعالی اس کو معاف کر دے گا جو ہمارے سلسلے میں داخل ہوا جو ہمارا مرید ہوا جس نے ہماری بیعت کی اور وہ کس طرح ہو گیا وہ دروازے میں گزرنے والوں کی توبہ قبول ہو گئی تم بھی یہ کام کرو گے تو تمہاری توبہ کو بھی قبول کر لیا جائے گا یہ آیہ مبارکہ سے کتنے مسئلے حل ہو رہے ہیں یہ سب کا ثبوت وہاں سے مل رہا ہے تو آپ کچھ سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم بھی توبہ اور استغفار کرو اور کسی متبرک جگہ پر جاؤ کسی اللہ والے کے پر جاؤ جس کا اللہ سے تعلق ہو وہاں جا کر دعا کرنا توبہ کرنا استغفار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ توبہ کے قبول ہونے کی پکی دلیل ہے وہ جگہ اگر آپ وہاں جا کر توبہ کرتے ہیں وہ جگہ متبرک ہیں تو اس متبرک ہونے کی وجہ سے آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی چنانچہ قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ پانچ میں سپارے میں رشاعت فرماتا ہے اللہ فرما رہا ہے جب یہ لوگ بندے گناہ کر لیں ان سے کوئی خطا ہو جائے کوئی ظلم ہو جائے اے محبوب تیرے پاس آ جائے اللہ چاہتا تو ڈیریک اپنے پاس بھی بلا سکتا تھا لیکن آیت کو آپ دیکھیں اللہ فرما رہا ہے جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے اے محبوب یہ تمہارے پاس آ جائے اور آ کر کیا کریں وہاں پر توبہ کریں وہاں پر آ کر آپ کے پاس آ کر کیا کریں توبہ کریں اور آپ بھی ان کے لئے سفارش فرمائیں آپ بھی ان کے لئے سفارش فرمائیں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا یہ پا لیں گے حالانکہ وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا گناہ ہو جائے مجھ سے توبہ کرو نہیں فرما میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ کیوں چلے جاؤ ان کا تعلق ہمارے سے ہے وہ غیر اللہ نہیں ہیں وہ حبیب اللہ ہیں جب ان کے پاس جاؤ گے ہم اپنے محبوب کو دیکھیں گے ان کی برکت سے تمہارے گناہ بھی معاف فرما دیں گے اور وہاں جا کر توبہ نہ کرو یہ حبیب تمہاری سفارش کریں گے ان کی سفارش سے تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے آج بھی علماء فرماتے ہیں کسی سے گناہ ہو جائے ظلم ہو جائے وہ حضور کی طرف توجہ کرے اور کہے یا رسول اللہ بڑے گناہ ہو گئے پریشان و خطائیں ہو گئے آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لئے سفارش کریں تو ضرور اللہ تعالی اپنے محبوب کی بات کو ٹالتا نہیں ہے اور یہی حکم دیا چاہ رہا ہے کہ وہاں جا کر سفارش کرو تو متبردک جا کر متبردک جگہ پر وہ اللہ والوں کے پاس جا کر توبہ استغفار کرنا اس کی اصل یہی آیہ مبارکہ موجود ہیں ہمارے پاس اور اللہ والے جو نیک لوگ تھے وہ لوگ امام شافعی کو کوئی مسئلہ پیش آتا کوئی دعا کرنی ہوتی آپ امام مالک کی قبر پر جاتے امام عاظم کی امام عاظم کی قبر پر جا کر وہاں پر آپ دعا کرتے امام عاظم کی قبر پر جا کر امام شافعی اپنے گھر میں بھی کر سکتے تھے لیکن آپ امام عاظم کے پاس جا کر مزار پر دعا کرتے امام شافعی پر فرماتے ہیں جس دعا کے لئے جاتا جس مسئلہ کے لئے جاتا میرا مسئلہ حل ہو جاتا تھا امام عاظم کا تعلق کس سے ہے رب سے ہے جس بندے کا جس جگہ کا تعلق رب سے ہو جائے وہ متبرک ہو جاتی ہے امام عاظم ابو حنیفہ آپ مدینہ پاک میں پکانہ پشاپ نہیں کرتے تھے باہر جاتے تھے اتنا عدب کرتے تھے وہ عدب والے لوگ تھے جو عدب کرتا ہے وہی پاتا ہے اسی طرح آپ نے سنا کہ بنی اسرائیل نے خطا پر خطا کیے جا رہے آگے آیت میں آئے گا کہ انہوں نے توبہ اور سجدہ نہیں کیا اللہ نے فرمایا دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی نہیں کیا تو ان کے اوپر عذاب مسلط کیا گیا اتنے نافرمان اتنی خطائیں اور جو توبہ کرتا ہے حدیث شریف کے مطابق وہ ایسا ہو جاتا ہے جو سچی توبہ کرے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیڑ سے پیدا ہوا ہے جنہوں نے سو قتل کیے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو بھی قبول فرمایا جتنے گناہ ہو جائیں بندے کو کبھی رب سے نا امید نہیں ہونا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے خاص نعمت دی ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ گناہ پر گناہ ہو جائیں سمندر کی جھاک کے برابر گناہ ہو جائیں لیکن اللہ کا ایک کرم ہے ایک فضل ہے کہ بندہ سچی توبہ کرے آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ پچھلے سب گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے تو اتنا بڑا بندے پر کرم ہو رہا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ توبہ کرو استغفار کرو سجدہ کرو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے قرآن سے تعلیم یہی مل رہی ہے کہ گناہوں پر توبہ کرتے رہنا چاہئے استغفار کرتے رہنا چاہئے اور سجدہ اس کو کرنا چاہئے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں نافرمانی ہو جائے گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ رزق نہیں بن کرتا اللہ تعالیٰ توفیق بن کر دیتا ہے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے بندے کو جو ڈرنا ہے وہ اسی بات سے ڈرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے سجدے کی توفیق نہ چھین لے ہم سے عمل کی توفیق نہ چھین لے ہم جو نیکیاں کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس سے غافل نہ کر دے یہ ہے اللہ سے ڈرنا وہ بندے کو یہی بات سے ڈرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ توفیق نہ چھین لے دنیا چلی جائے گی گم نہیں ہوگا یہ سب واپس آ جائے گا لیکن اللہ ناراض ہو گیا ہدایت کے دروازے بند ہو گئے توفیق کے دروازے بند ہو گئے اگر اس نے اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق چھین لے ہدایت چھین لے تو پھر کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے آخرت کے لیے پھر کچھ جمع ہونے والا نہیں ہے ہر شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہئے اور اس کے لیے انسان کو فکر مند رہنا چاہئے کہ میں ایمان مکمل لہے ایمان میں میرے کمزوری نہیں آنی چاہئے یقین میں میرے کمزوری نہیں آنی چاہئے یہی مومن کا ہتھیار ہے آگے مسلسل بیان جاری ہے بیان میں کوئی غلطی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین